دوستو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور سہے دل سے آپ سب لوگوں کے لیے تعلیہ بجانا چاہوں گا کیونکہ آج کے اس دن کو ایک احتیاسک دن بنانے میں جو یوگدان آپ نے دیا ہے اس کے لیے میں تہے دل سے آپ سب کے لیے تعلیہ بجانا چاہوں گا دوستو میں نے کہا کہ احتیاسک دن کیا کہا میں نے احتیاسک دن آج ایسا کیا ہوا کہ یہ احتیاسک دن ہو گیا ہے آج کچھ ایسا ہوا ہے دیکھئے کسی کو تو لگ رہا ہوگا کہ آج اس پروگرام کو کرنے میں شاید دس دن کی محنت لگی ہوگی کسی کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ایک مہینے کی محنت لگ رہی ہوگی کسی کو ایسا لگا ہوگا کہ تین مہینے اور کسی کو لگا ہوگا کہ چھے مہینے کسی کو بہت حد ہوگی ہوگی تو ایسا لگا ہوگا کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں شاید ایک سال کی محنت لگی ہوگی لیکن جتنے بھی لوگوں نے یہ وقت سوچا میں کہوں گا کہ وہ سب نے گل سوچا کیونکہ دوستو اس دن کو ایک احتیاسک دن بنانے میں کسی ایک آدمی کی بارہ سال کی محنت لگی ہے کتنے سال کی بارہ سال کی محنت وہ کیوں لگی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہاں پر آج جو پرموشن ہوئی ہے نا وہ پرموشن کسی ایک آدمی کسی ایک کپل کسی ہزمنٹ بائیس کی پرموشن نہیں ہوئی اگر آج یہاں پر جو دو میجر پرموشن ہوئی ہیں میں کہوں گا کہ وہ دو پریواروں کی پرموشن ہوئی ہیں اگر میں بات کروں پروین سنا جی کی تو چتنی خوشی ان کو ہوئی ہے اپنی پرموشن کی شاید ان سے زیادہ خوشی ان کے فادر کو شاید ان سے زیادہ خوشی ان کی بھابی کو ان کے بھائی کو اور ان کے اپ لائن سبوش جی کو ہوئی ہے کیونکہ جب اپنا لگایا ہوا پودا جب اپنا پہلا ساتھی جو بزنس میں جوڑا جب اس کی پرموشن ہو جاتی ہے وہ جب وینس بن جاتا ہے تو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں جب اپنے پریوار سے جڑھے سارے اپنے بھائی اپنے بہن اور پورا پریوار جب ایک دن دیکھیں یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جس دن ڈیمن بن جاؤ گے اس دن خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا اور وہ دن سوچئے جس دن آپ نے جتنے بھی لوگ جوڑے اس بزنس میں جب وہ سارے ڈیمن بن جاتے ہیں تو کیا وہ دن ہوتا ہوگا اور کیا خوشی کا ٹھکانہ ہو سکتا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا دوست اس لئے میں اس دن کو ایک احتحاسک دن کہہ رہا ہوں دوستو یہ جو دن ہے نا اس دن کی اگر میں اہمیت آپ کو بتاؤں اور اگر اس دن کی محنت بتاؤں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سبو جی کی بارہ سال کی محنت کا نتیجہ ہے یہ احتحاسک دن ان کی بارہ سال کی محنت کے بعد یہ دن آیا ہے کیونکہ انہوں نے جن کو جوڑا پروین سنا جی سنجے تیواری جی سودھیر تیواری جی سودہ میڈم اور جتنے بھی لوگ انہوں نے جوڑے آج وہ اس بزنس میں سارے کے سارے ڈیمن بن کے سٹیج پہ آ چکے بہت بڑا دن ہے اور دوستو اس بہت بڑے دن پہ اگر میں بات کروں پروین سنا جی کی کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ دونوں اس بزنس سے پہلے دوست ہیں اپلائن اور ڈاؤن لائن یہ رشتہ تو بنا سیف شاپ میں آکے لیکن اگر میں اس سے پہلے بات کروں تو دونوں انہوں بڑے اچھے دوست تھے اور دوستوں میں کیا ہوتا ہے کہ دوستی بھی پکی ہوتی ہے اور لڑائی بھی پکی ہوتی ہے میں نے تیری بات مانی تو تو نے میری کیوں نہیں مانی میں نے یہ کہا تو تو نے کیوں نہیں مانا اور یہ دونوں کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ ایک کا حق ہوتا ہے یہ دونوں کا حق ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس بزنس میں ایسا کیا ہوا کہ سبوہ جی بھی آج بہت بڑی سفلتا کو حاصل کر چکے ہیں اور پروین جی بھی اپنی بہت بڑی سفلتا کو حاصل کر چکے ہیں یہ میں ایک 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 اکسامپل سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو دھرم میں دو بھاگوانوں کی بڑی بڑی مہانتہ رہی ہیں ایک پہلے بھگوان رام اور دوسرا بھگوان کشن جی بھگوان رام کے ساتھ میں ہمیشہ ایک نام جوڑا جاتا ہے جہاں پر بھگوان رام کا نام آتا ہے تو حنوان جی کا نام ان کے ساتھ میں آتا ہے اور جہاں پر کشن بھگوان جی کا نام آتا ہے وہاں پر ارجن جی کا بھی نام آتا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھگوان رام کے مو سے جب بھی کچھ نکلتا تھا ان کے مو سے جب بھی کچھ نکلتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے تو حنوبان جی کے موقع سے صرف ایک ہی شبد نکلا کرتے تھے اور وہ کیا ہوتے تھے جائے شری رام جو آپ کا حکم اور وہ بینہ سوچے بینہ سمجھے جو بھگوان رام کا حکم ہو گیا جو ان کے موقع سے نکل گیا جو انہوں نے بول دیا جو انہوں نے بول دیا ان کے لیے وہ ایک پتھر پہ لکیر ہوتی تھی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اگر میں دوسری سائٹ پہ بات کروں تو ہوتا گیا تھا کہ کشن بھگوان جی ارجن جی کو کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے تو ارجن جی کہتے تھے کیوں میں ایسا کیوں کروں مجھے یہ کیوں کرنا چاہیے یہ کرا تو اس سے کیا حاصل ہوگا اور کہیں طریقے کے سوال ہوتے تھے دوستو فرق یہ آ گیا دونوں کے اندر کہ جنہوں نے تو صرف ایک اوال لگائی کہ جائے شری رام اور وہ اس کام کے لیے بڑھ دیئے آج بھگوان رام سے زیادہ بھگوان حنومان کے مندر ہیں ہمارا اندوستان میں جتنے بھگت کہوں کہ بھگوان رام کے ہیں اس سے کئی زیادہ بھگت بھگوان حنومان کے بھی ہیں لیکن کتنے لوگوں نے ارجن کا کبھی کوئی مندر دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کبھی ارجن جی کا مندر دیکھا ہے کوئی مہان وہ بھی بہت تھے بہت بڑے یودہ تھے بہت بڑا نام ہے لیکن ان کے مندر میں صرف ایک ہی چیز چلا کرتی تھی کہ جب کشن بھگوان جی نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو ان کا جواب ہوتا تھا کیوں کارن کیسے کیا ہوگا یہ ہوگا یا وہ ہوگا بس یہ ہی ان کے چلن میں چلتا رہتا تھا دوستو میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آج کا دن آج کا دن یہ جو دن بڑا ہے جبکہ سبو جی بھی وینس ہے اور ان کے ساتھ میں آج پروین سینہ جی بھی وینس ہے میں کہوں گا کہ اگر یہ دن آج بن پایا ہے تو اس کے لیے آج میں پروین سینہ جی کو اپنے سیف شاپ کا اپنے ایوالو انڈیا کا ہنمان کہوں گا کہ جو کچھ بھی جو کچھ بھی جب بھی سبو جی نے کہا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سر کیوں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سر کیسے انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سر ہوگا کہ نہیں ہوگا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سر کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا انہوں نے صرف ایک چیز کہیں کہ سبو سر نے کہہ دیا ہے یعنی کہ بھگوان نے کہا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اور اس میں صرف پروین جی نہیں سنجے تیواری جی ہو سدیر تیواری جی ہو چاہے جیتیش ہوں چاہے اجیت ہوں یا کوئی بھی ڈیمنٹ کی ہونا ہے ستیش رنجیت وہ کوئی بھی اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اس ٹیم نے دندگنی اور راج چوگنی ترقی کری ہے تو اس کے پیچھے ایک کارن یہی ہے کہ اس ٹیم میں اپنے اپلائن کے پرتی وشواس ہے کہ اگر آج وہ اپلائن یہ والی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی کیسے کیوں اور اس طریقے کے سوال نہیں آتے یہی ترقی کا کارن ہے یہی کارن ہے کہ اتنے سارے ڈیمنٹ نکلے ہیں یہی کارن ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ آج میں روبی ہوں میں اگلے ایوالف میں اگلے سکسیس میں میں ڈیمنٹ بنوں گا کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آج میں فریشر ہوں اگلے ایوالف جب آئے گا تو میں سلور بنوں گا یہ وشواس ہی ہے جو اتنی ساری پرموشن ہے یہ وشواس ہی ہے جو یہ اتنی ترقی ہے میرے کو وہ دن اچھے سے یاد ہے کہ جب سوو جی کا نیٹ ورک میں سے تیس چالیس پچاس سیلے آیا کرتی تھی اور سوو جی مجھ سے کہتے تھے کہ سر تیس چالیس سیلے آ رہی ہیں یہ ہم ستر تک کیسے پہنچیں گے کہ ہم ایک ہفتے میں ستر سیلے کراس کر سکے پر یہ ستر تک پہنچنا بڑا مشکل لگ رہا ہے تب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ آج آپ اپنے بزنس کو چھوٹے دائرے میں کر رہے ہیں صرف دلی میں کر رہے ہیں اور جب تک صرف دلی میں ہوتا رہے گا تو یہ کبھی ستر یا سو تک نہیں پہنچیں گی اگر اس کو آپ نے ستر سے سو پچانا ہے تو اپنے دائرے کو بڑھائیے انہوں نے اپنے بزنس کو کئی سارے شہروں میں لے کر گئے میں اگر بات کروں کہ میں نے جب اس بزنس میں شروعات کری تھی میں اور دیپک جی ہم جنکپوری میں ہی رہ کرتے تھے ہم شروع سے اور ہم نے جنکپوری سے ہی اس بزنس کی شروعات کری اگر اس بزنس کو ہم نے انیشلی جنکپوری میں ہی کرا اور اگر اپنے کمفورٹ لیول سے ہم صرف جنکپوری میں ہی اس بزنس کو کرتے رہتے تو کیا اتنے لاکھوں کا نیٹورک بنتا نہیں ہم نے اپنے بزنس کو دھیرے 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 کر کے کئی سارے شہروں میں اور کئی سارے سٹیٹس میں پہنچایا آج پورے ہندوستان میں یہ بزنس ہے تو یہ اتنی سیلے آ رہی ہیں تو یہ اتنی وہ ہے نیٹورک ورنہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ایک دن تھا کہ جبکہ سبو جی میرے پاس پروین جی میں آپ کو سچائی بتاؤں پروین سینہ جی کو میں بینہ سبو جی کے کبھی نہیں دیکھا جب بھی میرے پاس آئے دونوں اکٹھے آئے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں پروین سینہ جی کا اگر میں نام لیتا ہوں تو سبو جی تو آٹومیٹکل ہی اس کے اندر آیا آتے ہیں کیونکہ جب بھی میری کبھی بات چیت ہوئی ہے جب بھی میں نے کچھ سکھایا ہے کچھ بتایا ہے کچھ کہنا چاہا ہے تو وہ دمیشہ میرے دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں جب کبھی بات ہو رہی تھی سبو جی سے پروین جی سے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سر نیٹ ورک میں جو سیلے ہیں وہ ڈیڑھ سو اور پونے دو سو پہ اٹک کے رہ گئی ہیں یہ دو سو سیلے نہیں ہو پا رہی پھر ایک وقت آیا کہ جبکہ سبو جی یہ کہنے لگے کہ سر جو ہفتے کی سیلے ہیں وہ چھ سات سو تو ہو گئی ہیں اب اس کو ہجار کیسے کروں دوستو ایک وقت تھا جب سات سیلوں کی بات ہوتی ایک وقت تھا جب ستر سیلوں کی بات ہوتی وہاں سے بھی آگے بڑھے ہیں ایک سو ستر سیلوں سے وقت آیا کہ سات سو سیلوں پر آئے اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب یہ وی ٹوانٹی ون ٹیم یہ بات کرے گی کہ سر تین چار پانچ ہزار سیلے تو ہفتے کی آگئی ہیں یہ سات ہزار تک کیسے پہنچیں گے یہ بھی جلدی آنے والا ہے وقت یہ وقت بھی جلدی آنے والا ہے کہ سبوچ جی پروین جی سنجے تیواری جی اور سارے ڈیمٹس میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور یہ بات کر رہے ہوں گے کہ سر ہفتے کی سیلیں تین چار اور پانچ ہزار تک اٹکے رہ گئی ہیں یہ سات ہزار تک کیسے پہنچیں گے اور دوستو یہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے میں بھی ایک دن جب اس بزنس پہ جائن ہوا تھا تھا فرق اتنا ہے کہ میں سترہ سال پہلے جوائن ہو گیا تھا اور میں بھی ویسے ہی جوائن ہوا تھا زیرو سے جیسے کہ یہاں پر بیٹھا ہر ایک بندہ جوائن ہوا ہے جیسے ہر ایک آدمی یہاں پر زیرو سے جوائن ہوا ہے ایسی میں میں نے بھی کبھی کتھی سے میں نے بھی رہے سر سے کبھی یہ باتیں کری تھی اور میں یہ پوچھتا تھا کہ سر سو سیلوں تک پہ پہنچ گیا یہ دو سو سیلوں تک کیسے پہنچوں گا تو وہ میرے کو سمجھاتے تھے کہ دو سو سیلوں تک کیسے پہنچے تھے اور دو سو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وی ٹونٹی ون ٹیم کو یہ آپ کی ٹیم کو ان سات ہزار سیلوں تک ہفتے کی کیونکہ یہ جو سات ہزار سیلے جب ہماری اس ٹیم کی سات سیلے تھی اور ہم وہاں سے ستر تک پہنچے تو ترقی صرف سبو جی کی صرف پروین جی کی یا صرف صدیر جی کی صرف سنجے جی کی نہیں ہو یہ پوری نیٹوک کی ترقی ہوئی جب ہم ان ستر سے سات سو تک پہنچے تو ترقی ہم سب کی ہوئی جب ہم سات سو سے سات ہزار پہ پہ پہنچیں گے تو ترقی صرف ایک کی نہیں ہوگی کیپنگ صرف ایک کی نہیں لگے گی کیپنگ بہت سارے لوگوں کی لگے گی اور دوسرے یہ باپ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی دو تین آئیڈیو سے کیپنگ پہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کسی نیٹوک سے اگر آپ دو ہزار سیلے بڑھ جاتی ہیں یا دو ہزار سیلے گھٹ جاتی ہیں تو آج میرے چیک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج میری چھ سات ہزار سیلے ہفتے کی آ رہی ہیں لیکن یہ چھ سات ہزار سیلوں کو سات ہزار سیلوں تک آپ کی ٹیم کو بچانے کے لیے آپ کے اپلائنس تو لگے ہی ہوئے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں ایوالپ انڈیا بھی پوری محنت کر رہا ہے اور کمپنی نے بھی پوری طاقت لگائی ہوئی ہے کمپنی نے کیسے طاقت لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو ان سات ہزار سیلوں تک پہنچانے کے لیے کمپنی نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں جو کی ایم ایل ایم انڈسٹری میں آج تک کسی نے نہیں اٹھائے کچھ ایسی چیزیں نہیں نکالی گئی ہیں جو کی ایم ایل ایم انڈسٹری میں آج تک کسی کی سوچ بھی نہیں گئی میں اس بات کو آپ سب لوگ کے ساتھ رکھنا چاہو گا کہ ہماری کمپنی سیف شاپ نے پلین میں کچھ چینجز کرے ہیں اور کچھ ایسے چینجز کرے ہیں جو کی ایک منٹ میں بتا ہوں گا آپ کو اور وہ جو ایک منٹ میں جو بات آپ کو بتانی ہے وہ ایٹم بوم نہیں وہ نیوکلئر دھماکہ ہونے والا ہے کہ دوستو بات یہ ہوتی تھی کہ ہم کو سترہ سال پہلے بھی ایک ہزار روپے پیر ہی مل رہا تھا اور ابھی بھی ہم کو ایک ہزار روپے پیر ہی مل رہا ہے تو ہماری کمپنی سیف شاپ نے کچھ ایسے پرڈکٹ نے اناؤنس کرے ہیں جس میں کی آپ کو ڈبل پاور پرڈکٹس یعنی کی ڈبل بائنری پرڈکٹس یعنی کی ایک ہزار پیر کی جگہ اب ان سیلز کے اوپر آپ کو دو ہزار روپے پیر کا پی آؤٹ ملنے والا ہے دوستو کچھ ایسے پرڈکٹ اناؤنس کر دیے گئے ہیں جس میں کی پہلے دو سیلز کے اوپر آپ کو ایک ہزار روپے ملتے تھے لیکن اب اس ایک ہزار روپے کے بدلے میں آپ کو وہ ڈریکٹ ریفرنس انکم ملا کے ایک ہزار نہیں چوبیس سو روپے ملا کریں گے دو سو روپے ملا کریں گے دو ڈریکٹ ریفرنس انکم کے اور دو ہزار روپے پیر کے حساب سے اس کی انکم ملے گی دوستو کچھ نورڈپس جو کہ ابھی انیشلی اس کو ہم نے ڈبل پاور کا نام دیا ہے ڈبل بینری کا نام دیا ہے اس کے انیشلی ابھی جو انکی پرڈکٹ کی سیل کریں گے اس کے ساتھ میں دو آئی ڈیز کامپلیمنٹری ملیں گی کامپلیمنٹری کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ابھی تک ٹرائپورٹ لینے کے لیے ہم کو اپنی تین سیلز لیکن اگر آپ ڈبل پاور پڈکٹ کی پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک تو آئی ڈی ملے گی ہی ملے گی لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو دو آئی ڈیز کامپلیمنٹری ملیں گی اس میں اور خوشخبری ساتھ میں جوڑ دی گئی ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس میں جو اوپر والی آئی ڈی ہے یعنی کہ اس میں جو تین آئی ڈی ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اس میں جو اوپر والی فرسٹ آئی ڈی ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کو کالی فائی ملے گی یعنی کہ اس کو آپ کو کالی فائی نہیں کروانا پڑے گا آپ اپنی نیچے والی دونوں آئی ڈی سے یہ بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ڈبل پاور سیل کی کوئی بھی سیل جو آپ کے نیٹ ورک میں آتی ہے اس کو ٹارگٹ میں یعنی کہ جو سوزر لینڈ کا ٹارگٹ ابھی چل رہا ہے ڈبل سیل کاؤنٹ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی فریشر کا سو سیلوں کے اوپر سوزر لینڈ کا ٹارگٹ ہے اور وہ پچاس سیلے کر دیتے ہیں ڈبل پاور کی تو وہ کالی فائی ہوں گے سوزر لینڈ کے لیے دوستو خوشخبری یہ بھی ہے کہ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو دو آئی ڈی کمپلی بینٹری ملے گی ٹارگٹ میں آپ کو یہ ڈبل کاؤنٹ کرا جائے گا اور جو ہم پرموشن دیتے ہیں سیلور کی گولڈ کی پرل کی ٹوپ ایس کی ان سب میں بھی ہم اس کو ڈبل سیلز ہی کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ اگر کوئی بہت ساری پوزیشنز ہوتی ہیں ہمارے نیٹ وک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ایک لیک سٹرونگ ہو جاتی ہے اور دوسری لیک ویکر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ صرف سو سیلے کرنے پر اس کی صرف سو سیلے کرنے پر آپ دو لاکھ کی کیپنگ کو اچھیو کر سکتے ہیں صرف سو سیلے کرنے پر دو لاکھ کی کیپنگ کو اچھیو کر سکتے ہیں اور جو میں نے یہ بات کری کہ میں کبھی بات کیا کرتا تھا کہ ستر سیل تک کیسے پہنچنا ہے اور کبھی میں نے بات کری ہے کہ ساتھ سو سیل تک کیسے پہنچنا ہے اور آج میں بات کر رہا ہوں کہ ساتھ ہزار تک کیسے پہنچنا ہے دوستو ساتھ ہزار تک پہنچنے کے لیے کمپنی نے ایک بہت بڑا توفہ ہمیں دیا ہے بڑے سارے لوگ یہاں پر آئے ہمارے بڑے سارے ایسو سے ڈیا کیا کر گئے کہ سر جب بھی اگلی ڈیٹ اناؤنس کرو گے میں ٹوپیس بن کے آوں گا جب بھی اگلی ڈیٹ اناؤنس کرو گے میں روپی بن کے آوں گا جب بھی ڈیٹ اناؤنس کرو گے تو میں ڈیمڈ بن کے آوں گا ان سب کے لیے میں ڈیٹ اناؤنس کر دوں کیا کر دوں کیا کچھنے لوگ پر موشن لے کر آئے گے ملے سٹیڈیم کون سا بک کروا ہوں یہی والا یا کوئی اور بڑے والا پھر تو بڑے والا کرنا ہی پڑے گا دوستو وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کرنا ہے یا بڑے والا کرنا ہے لیکن خوشکبری یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کے لیے اگلے سکسیس ڈی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے 31 مارچ 2018 یہی جگہ تالکٹورہ سٹیڈیم اور یہ بات بھی پکی ہے کہ اس دن بھی اس سے بڑا دھماکہ ہوگا اس دن بھی جیسے آج ایک آدمی کی پرموشن نہیں کیونکہ آج کا جو اتیاس ایک دن ہے نا یہ ایک آدمی کی پرموشن کا نہیں ہے ایک پروین سینہ کی پرموشن نہیں ہوئی پروین سینہ کے پریوار کی پرموشن ہوئی ہے پروین سینہ کے پورے پورے نیٹ ورک میں ایک وہ آگ لگی ہے دوستو دوہزار اکتریس مارچ دوہزار اٹھارہ کو پھر سے ایک ایسا دن ہوگا جبکہ ہم ملکے ہنگامہ کریں گے جبکہ ملکے ناچیں گے ملکے اپنا گلا پھر سے خراب کریں گے اور ملکے ہو ہلا کریں گے اسی شکامناوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں تھینکیو فرینڈز تھینکیو سو مچ